اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں رمضان اسپیشل ڈیزرٹ جو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے یہ اگر اگر ڈیزرٹ کلاتا ہے اور یہ گرمیوں میں پیٹھ کے لیے بہت ہی تھنڈا اور فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اسے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا انگریمز جاتے ہیں تو ڈیزرٹ بنانے کے لیے میں نے کچھ فروٹ لے لیے ہیں اس میں کیوئی شامل ہے دو کیوئی لے لی ہے میں نے چار کیلے ہیں اور یہ میں نے اس طرح سے یہ سمکرے لے لی ہیں جو کہ تین ہیں اور وہ آپ سامنے دیکھیں سٹرابری ہے وہ بھی فریش سٹرابری ہے آج کل مارکٹ میں آئی بھی ہے بہت اچھی مزیدار سی تو یہ ہم اپنے جو میٹھا ڈیزرٹ جو ہم بنا رہے ہیں رمضان اسپیشل اس میں ہم یہ شامل کریں گے تو چلیں ہم جو فروٹ ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہم یہ کیوئی کو جو ہے سب سے پہلے ہم اسے چھیل لیں گے تھوڑا سا یہ ہارڈ ہوتا ہے اوپر کا حصہ اس کا لیکن یہ بعد میں بہت آرام کے ساتھ یہ دیکھیں پیل ہو جائے گا بہت اچھی اور فریش فریش سی یہ کیوئی ہے مارکٹ میں آئی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے اس کی بہت آفادیت ہے اور ہمیں جو موسم کا پھل ہوتا ہے اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے اسے ضرور کھانا چاہیے تو اسی طرح ہم یہ دوسری کیوئی بھی اپنے پیل کر لیں گے بہت آرام سے یہ دیکھیں پیل ہو رہی ہے بہت ہی مزدار اور کھٹا مٹھا یہ فروٹ ہے آپ ضرور کھائیں اس میں وائٹمین سی ہوتا ہے اسے اپنے غزہ میں ضرور شامل کریں آپ ریسے بھی کھا سکتے ہیں اور ڈیزرٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں تو کیوئی میں نے پیل کر لی ہے اور اب میں اسے سلائسز میں کٹ کر لوں گے بہت اچھی طرح سے ایکولی یہ کٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے کتنا زبردار اس کلر ہے اور کیا اللہ کی شان ہے کیا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا یہ کٹ ہو گیا ہے یہ روکا یہ دیکھیں تمام کی تمام کٹ ہو چکی ہے اور ہم اسے ایک ٹک میں بھٹیں گے اسی طرح یہ دیکھیں یہ بنانا ہے اور ہمیں اسے بھی اسی میں سلائسز میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں تمام کے تمام یہ ایکولی جو ہے وہ کٹ ہو رہے ہیں بہت اچھی طرح سے اور یہ بنانا ہمارے لیے بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے بہت بہت بینیفیشل ہے اسے بچوں کے غزہ میں ضرور شامل کریں بزرگوں کوتے ہیں خود بھی کھائیں اس سے کلچر مرتا ہے ہمیں دیکھیں سلائسز میں بہت اچھی طرح سے یہ کٹ ہو گیا ہے بنانا کٹ ہونے کے بعد اب دیکھیں ہم نے اس کے اوپر سے اس کے جو فلا رہے ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے اسی طرح تمام جو اسٹرابری ہے ان کے ہم اسی طرح سے ان کو کٹ کر لیں تو اسی طرح یہ ہم نے اسٹرابری کو بھی دیکھیں کٹ کرنا چرو کر دیا ہے سلائسز میں اسٹرابری مزیدار کھٹا میٹا پھل یہ بھی مارکٹ میں آیا ہے رمضان کی آمد آمد ہے اور تمام فروٹ اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں رمضان میں رمضان ہمارا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں سب لوگ واپر مقدار میں بہت ہی مزیدار سے کھانے بناتے ہیں ڈیشز بناتے ہیں طرح طرح کی ڈیزرٹ بناتے ہیں طرح طرح کے اور پھر اس کو انجائے کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیرتے ہیں اس با برکت مہینے میں تو دیکھیں یہ تین فروٹ جو ہیں وہ کٹ ہو چکے ہیں اب ہم مزید جو ہیں وہ ہمارا سنکھرا رہ گیا اسے ہم کٹ کر لیں گے سمترہ کو بھی اب ہم دیکھیں اس طرح سے پھیل کر لیں گے پھیل کرنے کے بعد پھر ہم اسے کٹ کریں گے سمترہ یہ بھی بہت مزیدار خل ہے اور اس میں بھی وائٹوین سیو بھرپور مقدار میں ہوتا ہے اسے بھی ہم کٹ کے سلائسز میں کٹ کر لیں گے اس کی اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے کیا اللہ کی شان ہے اتنا مزیدار یہ فروٹ اللہ تعالی نے ہم سب کے لئے بادا کیا ہے دیکھیں اب ہم اسے بھی سلائسز میں کٹ لیں گے اور جو اس کے بیج ہیں انہیں ہم ریموک کر دیں گے یہ بھی بہت مزیدار خل ہے اس کو بھی آپ استعمال کریں خود بھکھائیں بچوں کو دیں بلوں کو دیں اب ہم یہ ایک خالی باول لے لیں گے اس باول کے اندر ہم تھوڑا سے فروٹ کو ڈیکوریٹ کریں گے اس باول کو دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اندر اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے کینو کی سلائسز ہو جائیں گے وہ ہم نے اس کے اندر لگا دیں گے اسی طرح ہم یہ سٹاوبری اس کے اندر لگا دیں گے اب اسی طرح ہم یہ کیوی کے بھی سلائسز ہو ہیں اس کے اندر لگا دیں گے اب بانانا کی باری ہے اب بانانا بھی ہم اس میں اس طرح سے اس کو اندر ڈیکوریٹ کر دیں گے اس لئے یہ ہم نے تین سلائسز لے لی ہیں اس کی ہم سائٹ جو ہے وہ کٹ کر لیں گے کیونکہ ہمیں اسے دودھ میں شامل کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس فریش ڈبل اٹھی ہے تو آپ فریش ڈال سکتے ہیں نہیں تو اگر ایک دو دن کی رکھی بھی ہے تو بھی آپ اس میں دودھ میں شامل کر سکتے ہیں لیکن خراب نہیں تو دودھ یہ دیکھیں بوائل ہو رہا ہے اور اب میں اس میں یہ سارے سلائسز جو ہیں وہ میں شامل کر دوں گے میں نے اسے کٹ لیا ہے یہ جیلیٹن پاوڈر ہے یہ تقریباً ڈیل ڈیبل سپون کے قریب ہے اب ہم اسے حل کرنے کے لئے اس میں انتہائی گرم دودھ ڈالیں گے اس کے اندر دودھ ڈال کے اور ہم اسے حل کریں گے اس کو اچھی طرح حل کریں گے نیم گرم دودھ میں ہی حل ہوگا یہ لیکن یہ بہت تیز گرم دودھ ہے تو یہ میں نے ڈبلوٹی اس کے اندر ڈالی تھی اب میں اس کو ہینڈ بیٹر سے جو ہے تو میں اسے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو اسے بلینڈر کا جو جار ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں تو اس میں اچھی طرح سے ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں جیلیٹن کا جو آمیزہ ہے وہ تمام کا تمام اس میں ہم شامل کر دیں گے تاکہ ہم اسے بھی بیٹر سے اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اس کی گھٹلیاں بغیرہ نہ بلائیں دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے ڈال کے بھی اس میں مکس کر لیا ہے دو جو ہے تو وہ وائل ہو رہا ہے آپ اور اب میں اس میں تقریباً تین چتھائی کپ جو ہے وہ چینی شامل کر دوں گی بس اس کے گاڑے ہونے کا انتظار کریں گے پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے میزہ جو ہے یہ گرم گرم ہی اپنے باؤل میں ڈالنا ہے تو یہ باؤل جو ہے تو میں نے اسے فریزر میں رکھ دیا تھا اب میں اس میں تھوڑا اٹ کروں گی تو دیکھیں اس کی تھوڑی بہت بھاپ نکل گئی ہے اب ہم اس کو باؤل میں اپنے کنم کریں گے یہ ہم پہلے تھوڑا ڈالیں گے اس کے انتظار تو اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا food اٹ کریں گے اب ہم اس میں ایک اور لیا لگائیں گے بجید اس میں ہم وار پروک شامل کریں گے اس میں ہم لونیز آؤ ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی تینے سے باؤل جائے باقی کا بھی ہم اس میں سارا ایڈ کریں گے بس اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھیں گے اسے ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے کے ہم اسے تھنڈا کریں گے تاکہ موسیقا موسیقی